اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لائف ویڈ ڈاکٹر این فے اور میں نارملی اس طرح کے ٹاپکس پر بات نہیں کرتی لیکن آج میں کرنا چاہوں گی کیونکہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے لگا مجھے بھی بات کرنی چاہیے تو تربوز آپ کو میرا یہ سن کے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بات کس طرف جانے لگی ہے تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی چار پوائنٹس ہیں میرا بات کہنے کے جن کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر آف آن کینسر جنہوں نے یہ بات کی تربوز والی بات اور یہ بات چلتے چلتے کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں چلی گئی تو یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے اس کے پیچھے کتنی تحقیق کی یا تحقیق تھی اس کے پیچھے یا نہیں تھی یا کسی کی سنی سنائی بات انہوں نے اٹھا کے اس طرح سے کہہ دی ویسے یہ غیر زمدارانہ جو رویہ کی ان سے تو کوئی اس لیے نہیں تھی کہ وہ بہت عرصے سے میڈیکل جرنلزم سے بھی افیلیٹڈ ہے تو اس طرح کی بات ان سے آتی بہت ساری ایک زمانہ ہے جو ان کو فالو کرتا ہے ایک دنیا کا ایک لوگ ہیں ایک تعداد ہے بڑی کے جو ان کو فالو کرتی ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ اس طرح کی کوئی غیر زمدارانہ ان کی طرف سے بات آئے گی تو اب یہ تو مزید تحقیق یا بحث کے بعد ہی آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے اس کے پیچھے کوئی تحقیق کی تھی یا انہوں نے چیز پیپر پڑھا تھا ریسرچ پیپر پڑھا تھا یا اس طرح کا کچھ پڑھا تھا لیکن اس سے پہلے جو میں چار باتیں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر بکال لکس اپ کے کلیم کے اب وہ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی اکانومی آپ نے خود ہی اپنے کندوں پر اٹھا لی کہ آپ اس کا بیڑا آپ نے اٹھا لیا تو ویسے تو ہمارے ہاں جو اٹھاتا ہے وہ خوار ہی ہوتا ہے لیکن سٹیل یہ آپ کا بنتا نہیں تھا تو دوسری بات یہ کہ لیٹسے مال لیتے ہیں کہ تربوز کو انجیکشن لگایا جاتا ہے میرا چونکہ خود بھی ایک فارمر فیملی سے تعلق ہے تو مجھے تھوڑا آئیڈیا بھی ہے کہ یہ کس طرح سے پوسیبل اور کس طرح سے امپوسیبل ہو سکتا ہے تو تربوز کو انجیکشن لگایا مانا انجیکشن لگا لیا تربوز ریڈ ہو گیا اندر سے مال لیا اب تربوز انجیکشن لگایا وہ سارا تربوز یونی فارم لی ریڈ کیسے ہوا چلیں مانا وہ بھی ڈیفیوئن سے ہو گیا کہ ایک دفعہ ڈیفیوز ہم نے ایک جگہ سرنج ڈالی وہ ڈیفیوز کی رنگ اور وہ پھیل گئی سارے تربوز میں تو چلیں مان لیا لیکن میں نے بچپن سے تربوز کھاتے آ رہے ہیں تربوز کے چھلکے کے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے سفید رنگ کا جس کو رنبی اکسرم بول دیتے ہیں تو جو وہ کھاتا ہے وہ پنجابی میں اسے کہتا ہے وہ بولا ہو جاتا ہے تو وہ قوت سماعت سے وہ محروم ہو جاتا ہے تو میرا question یہ ہے دوگ ساب سے کہ یہ common sense کی بات ہے بلکہ آپ نے اگر تربوز کھایا ہے سرنج کسی نے لگائی ہے لال رنگ کی لگا دی رنگ لگا دیا ہے دال دیا ہے تربوز کے اندر تو وہ اللہ کی تو قدرت ہے کہ اس نے وہ پورشن سفید رکھا چل کے نیچے والا تو وہ سرنج بھی ایسے کیسے کر لیتی ہے کہ سرنج بھی صرف اسی پورشن کو لال کو مزید لال کرتی ہے جو سفید ہی ستا اس کو لال نہیں کرتی تو تربوز میں سے آج تک اگر ہم میں سے کسی کا تربوز ایسا نکلا ہو تو مجھے ضرور comments میں بتائیے گا کہ لال تربوز پورا لال تربوز جس کے اندر سفید پورشن ہوئی نہ کسی کا نکلائے کبھی تو پھر تو ہم مان لیں گے کہ واقعی ڈاک صاحب جو ہیں وہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آج ہی ریسنٹی مسلمری کلیک نے کی تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ ویڈیو میں بہت ضرور کر لوں گی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھا مانا رنگ ڈالا بھی ہے تو پھر کیا ہوا بکاز ڈاک صاحب نے رنگ ڈالنے کی بات کی تو ہم سارے لوگوں نے تربوز کھانا چھوڑ دیا اور وہ ساری اس طرح کی افواوں پہ پریشان ہو گئے اور یہ ساری چیزیں تو اگر رنگ ڈالا بھی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو میکلیک تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ رنگ ڈال بھی گیا تو ہم خود جب اپنی انٹینشنلی رنگ ڈالتے ہیں زردوں میں بریانیوں میں تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں فلیورز ڈالتے ہیں ونینہ ڈال لیا یہ ڈال لیا وہ ڈال لیا تب بھی کوئی ہمیں کوئی ایسے پرابلمز نہیں ہوتے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں رنگ کی جان چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے ہم ایک چیز کے بیچے ایزا قوم ہم ایک چیز کے بیچے لگ جاتے ہیں تو ان کی بات بھی ایک جگہ تک اپنی حد تک بلکل ٹھیک مجھے لگی اور جنرل ویلیڈ پوائنٹ لگا کہ ہم واقعی ایسے ہی کرتے ہیں تو اس میں اب اس طرح سے ہے کہ کیونکہ کچھ ایک تاجر کمیونیٹی نے ان کے خلاف جو ہے وہ ہرجانہ بھی دائر کر دیا ہے ڈاکٹر آفان کے اگینسٹ وہ اسی لیے ہوا کہ یہ ان کو اگر ذمہ دارانہ رویہ دکھاتے تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے اور چلیں اب اگر ایک بندے نے غلطی کاری دی ہے تو آپ جہاں نقصان تو دیفنیٹلی اس کا ہوا ایک ٹاپ لیول سے لے کے اینڈ تک فارمر سے شروع کر رہے ہیں تو نیچے تک اینڈ یوزر تک نقصان ہوا فارمر کا اپنی کوسٹ کا نقصان ہوا لوگ کے تربوزوں کے ٹرک کھڑے رہے جگہ جگہ کیونکہ آگے سے وہ ڈیمانڈ ان سپلائی کی بات تھی کہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مارکٹ میں زہری بات ہے اینڈ یوزر نے لینا چھوڑ دیا وہ پریشان ہے تو آلیڈی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح کی بات آپ پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں تو اس کو پھیلانے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کریں کیونکہ کچھ ایسے بھی بیچارے لوگ ہیں کہ جو صرف موسمی پھل کا یا موسمی سبزی کا ہی سیزن لگاتے ہیں اور اسی سے ان کا گھر چلتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو نقصان ہوا تربوز کے ناب بکنے سے کہ بہت سارے لوگ نے تربوز کھانا چھوڑ دیا تو ظاہر کی بات ہے کہ ان کا نقصان تو ہونا تھا تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے صرف میں ڈاکٹر آفاند کی بات نہیں کر رہی ہم سب کو چاہیے کہ ذمہ دارانا رویہ اپنائیں اور ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہم لوگ اس طرح کی کسی بھی قسم کے حراز پہلانے سے گریز کریں کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی پریشانی ہے تو اس طرح کی کاموں سے ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے تو انچانا ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے لحافظ